بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہائیبرڈ کنولا کی زیادہ پیداوار کا دعویٰ کیا گیا تھا پہلے میں نے ایک دو ویڈیوز میں کہا کہ پنتالیس مان اور پچاس مان پیداوار آ سکتی ہے اب اس کی کٹائی ہو گئی ہے تو سمندری کے کاشتکار جنہوں نے دو کلو بی سے سات اکڑ پہ یعنی صرف دو کلو بی سے سات اکڑ پہ کاشت کیا تھا ان کی فصل کافی اچھی تھی ان کا دعویٰ پچاس مان کا تھا لیکن کٹائی ابھی ہوئی ہے اب انہوں نے بتایا ہے کہ چوپے سے کاشت کیا گیا اور اس کی چھدرائی بھی کی تھی فصل کافی اچھی تھی جیسا کہ آپ کٹائی کو دیکھ رہے ہیں ہر ایک پودیا جو نا کافی مضبوط ہے دیکھیں اوپر سے کٹائی کی جا رہی ہے تو پیداواری مقابلے میں بھی اس وقت وہ پہلے نمبر پر جا رہے ہیں انہوں نے اب تک جو نا ساڑھے پنتالیس منفی اکڑ جو نا اس میں سے سات اکڑ کی ایوریج جو ہے یہ سنبھال لیا ہے لیکن بارش نے اس میں سے کافی زیادہ خرابی بھی کی ہے اوپر سے جب پک گیا تھا تو بارشوں نے سانس نہیں لینے دیا بلکہ میک مذرات کی ٹیم جو ہے جو پیداواری مقابلہ کے لیے وہ اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے آتی ہے ٹیم نے بتایا کہ کم از کم سات منفی اکڑ جو نا یہ کھیتوں کے اندر ہی جھاڑ چکا ہے دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسمی ناسازگاری کی وجہ سے یہ جھاڑکار جو آپ دیکھیں کتنا زیادہ اگرہ ہے اتنا زیادہ زمین پر پڑا ہوا اگرہ ہے کہ برسیم سے بھی زیادہ گھران لگ رہا ہے اگر یہ نہ جڑتا نا موسم پوری طرح ساتھ دیتا تو یہ تو پچاس من ضرور مل جاتا ہے باہر کا یہ ہے کہ دوسری ویڈیو میں نے پنتالیس من کا جو نا علی پور کا جو مظفرگڑ کے ایک صاحب کا میں نے بتایا تھا میاں زاہد صاحب کا تو ان کا ان کی ہاتھ میں جو نا سینتیس منفی اکڑایا ہے موسم نے ان کو بھی ڈسٹرب کیا ہے تو سینتی من دیکھیں کچھ کام پیداوار نہیں ہے بھر کا ایف آرف چیئرمین جو میاں سمندری والے اور میاں زاہد جو نا بحول پور میں رہتے ہیں علی پور میں انہوں نے یہ کاشت کاری کی تو دونوں کا نمبر دیا جاتا ہے آپ ان سے جو نا اس کی مزید گائیڈنٹ بھی لے سکتے ہیں